ہلو میرا نام ڈاکٹر راجیب وادوا ہے میں لیسٹر سٹی میں جی پی ہوں یہ پیشنٹ ایڈوکیشن ویڈیو کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ویڈیو ویلوز ہیلتھ اور لیسٹر کے پرائیمری کیر نیٹورکز کے جانب سے بنائی گئی ہے اس ویڈیو کی جانب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ لیسٹر میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو آپ اس عذاب سے بچا سکتے ہیں آپ کو کب اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کس طرح بک کرنا ہے اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا مدد مل سکتی ہے اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے لیسٹر میں کیا ہوا ہے لیسٹر میں کرونا وائرس کے پوزیٹیو لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے لاکڈاؤن میں جو ریایت دی گئی تھی اسے واپس لے لیا گیا ہے کئی مہینوں کی محنت اور بہت زیادہ کوشش کرنے کے باب زود بھی یہ خبر ہمیں بہت ناؤمید تو کرتی ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے ہم جو کچھ بھی پہلے کر رہے تھے کچھ اور سمیہ کے لیے ہمیں وہ کرتے جانا ہے ہم سب کو کرونا وائرس کو اور پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور انہیس کی مدد کرنے کے لیے اور محنت کرنی ہے جتنا بھی ہو سکے ہمیں گھر پر رہنا ہے صرف کام پر جانے کے لیے یا بہت ضروری چیزوں کے لیے جیسے کی کھانے کا سامان یا دوائی ڈاکٹر یا ہسپٹل کی اپوائنٹمنٹ یا پھر کسی دوسرے کی دیکھ بھال کے لیے جانے پر ہی ہمیں گھر سے نکلنا ہے جو لوگ آپ کے گھر پر نہیں رہتے ان سے اگر آپ ملیں تو دو میٹر کی دوری ضرور رکھیں اپنے ہاتھ دھوتے رہیں ہر بار کم سے کم بیس سیکنڈ کے لیے سابون اور پانی سے آپ کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں کم سے کم لوگوں سے ملیے لوگوں سے ملنے ان کے گھر یا بلکی گھل کے باہر بھی ان سے نہ ملیں دھیان رکھیں کہ آپ نے فیس ماسک بھی ضرور پہننا ہے اگر آپ بس یا ٹرین پر جاتے ہیں جی پی سرجری یا ہوسپٹل میں جاتے ہیں یا ایسے کسی چھوٹی جگہ پر جو بند سی ہو جیسے کوئی چھوٹی دکان وہاں پر آپ نے فیس ماسک جرور لگانے ہیں اب ہم آپ کو شیلڈنگ گروپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے شیلڈنگ کے مریض وہ ہیں جن کو انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ انہیں پہلے ہی کوئی بیماری یا ایسی ہیلتھ کنڈیشن ہے جو ان کا رسک بڑھا دیتی ہے اگر انہیں کرونا وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے یہ پہلے سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر پر شیلڈنگ کریں یہ لوگ جو شیلڈنگ کر رہے ہیں ان کو سرکار کی طرف سے 22 جون کو ایک خط ملا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ پورے انگلینڈ میں شیلڈنگ کو 6 جولائی سے تھوڑی ڈھیل دی جائے گی 6 جولائی کو دی گئی یہ ریایت ہم لیسٹر والوں کو ابھی نہیں کرنی ہے تو پھر شیلڈنگ والے لوگوں کو کیا کرنا ہے جتنا ہو سکے گھر پر ہی رہیں اور کم سے کم باہر جائیں اگر آپ کو باہر جانا ہی پڑتا ہے تو پھر اپنے ہی گھر کے لوگوں کے ساتھ یا اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو کسی ایک گھر کے ایک آدمی کے ساتھ جائیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اور بھیڑ میں مجھ جائیں دوسرے گھر کے لوگوں کے ساتھ نہ ملیں یا دوسرے سپورٹ ببل کے لوگوں سے بھی ملنا جلنا نہ رکھیں اگر آپ شیلڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کام بھی کرتے ہیں تو 22 جون کو آپ کو جو خط ملا تھا وہ یہ ثبوت ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر 31 جولائی تک نہیں نکل سکتے کام کے لیے بھی نہیں جا سکتے اپنے امپلائر کو آپ یہ خط دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنے جی پی سے فٹ نوٹ یا سکھ نوٹ لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کب کرانا ہے یہ ٹیسٹ آپ کو تب کرانا ہے جب آپ میں کرونا وائرس کے پہلے سمٹم دکھیں یعنی کہ ٹیز بخار لگاتار خانسی اور آپ کی سونگنے یا ٹیسٹ میں کوئی کمی ہونا یا اگر آپ کسی ایسے آدم کے ساتھ رہے ہیں جن کو یہ سمٹمز ہیں تو بھی جلدی سے جلدی آپ کو اپنا یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے آپ ٹیسٹ کے لیے کیسے بک کر سکتے ہیں ٹیسٹ بک کرنا بہت ہی آسان ہے آپ این ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جا کر یہ ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں یا ون ون نائن فون کر سکتے ہیں لیسٹر میں بہت سارے ٹیسٹ سینٹر ہیں اور بہت آسانی سے اس ٹیسٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سات دن تک گھر میں ہی رہنا ہے بلکل بھی باہر نہیں نکلنا ہے آپ کے گھر میں اور جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چودہ دن تک گھر میں رہنا ہے بلکل بھی باہر نہیں نکلنا ہے آپ کو گھر میں کوئی چیز چاہیے کھانے کا سامان دوائی وغیرہ تو وہ آپ کسی دوسرے سے مانگا سکتے ہیں لیکن آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کرونا وائرس کی جیدہ تر بیماری ایک ہلکی بیماری ہوتی ہے لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ نہیس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی طبیعت کچھ خراب لگتی ہے تو آپ نہیس ون 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 پر فون کر کر جانکاری لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے ون 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 آپ کو یہ کہیں کہ آپ اپنے جی پی سے بات کریں تب آپ اپنے جی پی سے مخاطب ہوں اگر ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو آپ کے لیے ایک فیس ٹو فیس اپوائنٹمنٹ کا انتظام کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ آپ کی اپنی جی پی پریکٹس میں نہ ہو یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہے یاد رکھیں اگر آپ کو اور کوئی دوسری بھی بیماریاں ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے جی پی سے بات کریں اس لیے کہ آپ کی دوسری بیماریوں کا بھی پورا علاست چلتا رہے اور آپ کی طبیعت جیدہ خراب نہ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ طبیعت بہت جیدہ خراب ہو رہی ہے تو آپ فوراً 999 کو فون کریں اب یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ سیلف آئیسولیشن میں ہیں اپنے گھر میں بند ہیں انہیں کیا مدد مل سکتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے آپ لیسٹر سٹی کاؤنسل سے صلاح یا مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کو خانہ دوہ روز مرہ کی چیزیں فیول پیسے رنٹ کاؤنسل ٹیکس یا اس طرح کی اور بھی کسی بلز کی کوئی بھی مدد چاہیے یا آپ کسی اور کے لیے مدد مانگنا چاہتے ہیں جو کی سیلف آئیسولیشن میں ہیں تو آپ لیسٹر سٹی کاؤنسل سے مدد مانگ سکتے ہیں آپ اگر انہیں ای میل کر سکتے ہیں یا ان کو فون کر سکتے ہیں ان کا فون نمبر ہے 0116 454 1000 سیلف آئیسولیشن کر رہے لوگوں کے لیے اور بھی کئی طریقوں کی مدد کا انتظام ہے کئی سپر مارکٹ میں ڈیلیوری کے پرائیورٹی سلوٹس ہیں تو آپ کو اگر سامان گھر پر ڈیلیور کرانا ہو تو آپ اس کے لیے فون کر سکتے ہیں 0800 028 8327 آپ این ایچ ایسولینٹیر ریسپونڈر سکیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی شاپنگ دوائیں اور ضرورت کی چیزیں لے کر آپ کے گھر پر پہنچا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ پر نظر رکھے آپ سے بات چیت کرتا رہے تو آپ 0808 196 3646 پر بھی بات کر سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے مالی امداد کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اس میں تمام لوکل آرگنائزیشنز آپ کو کرزے بجٹنگ ہاؤسنگ روزگار فیملی کی سمجھ سے آئیں یا کمیونٹی کیئر کے بارے میں صلاح دے سکتی ہیں ان کے نمبر آپ کے سامنے ہیں اس مسئیبت کے سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنی توازن پر بھی فرق پڑے آپ کی منٹل ہیلتھ کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مائنڈ چیارٹی کی ویب سائٹ پر یا ان سے فون پر مخاطب ہو سکتے ہیں آپ سامیریٹنز کو بھی چوبیس کھنٹے ساتوں دن ون ون سکس ون ٹو تھری پر فون کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے خود ریفر کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے جی پی کی ازازت یا ریفرل کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ 0116-292-7010 پر فون کر کے اپنے آپ کو سلف ریفر کر سکتے ہیں یا انہیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈومیسٹک وائلنس یعنی ہریلو مارپیٹ یا سیکشوال ایبیوز کی وجہ سے کوئی مدد درکار ہے تو آپ 0808-80-20028 یا 0300-003-0396 پر فون کر کے فوری مدد حاصل کر سکتے ہیں تمام بزرگ لوگ مدد کے لیے ان سبھی راستوں پر جا سکتے ہیں جو میں نے پہلے بتائے ہیں لیسٹر سیٹی کاؤنسل این ایچ ایس وولنٹیر سکیم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ایج یو کے چیارٹی کو فون کر سکتے ہیں 0116-299-2239 اور آخیر میں میں کچھ باتیں پھر دو رہا ہوں گا لیسٹر میں کیسز کافی بڑھ گئے ہیں ہم پشلے مہینے سے جو کچھ کر رہے تھے وہ ہمیں کرتے رہنا ہے جو صلاح ہمیں دی گئی ہے اس پر چل کر ہی ہم لوگ ڈاؤن کو کھول پائیں گے اگر آپ کو کرونا کا کوئی بھی سمٹم سمجھ میں آتا ہے تو فوراں ٹیسٹ کرائیں ٹیسٹ کرانا بہت آسان ہے بہت ساری اور مدد بھی ہے چاہے وہ میڈیکل مدد ہو پیسوس کی وعدت ہو سوشل ہو یا آپ کی جہنی توازن سے تعلق رکھتی ہو یاد رکھیں کہ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں اور اس مصیبت سے ہم تب ہی پار نکل سکتے ہیں جب ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کا دھیان رکھیں میری بات سننے کے لیے بہت شکریہ موسیقی موسیقی